مولانا مقتار نائمی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردہ دین اسلام کے پیروکار وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان کی پوجہ جو ہے وہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے لیکن کچھ ادوار میں برملہ ہوتی رہی اور کچھ ادوار میں چھپ کر آج بھی شیطان کے نام کے چرچ امریکہ میں مجود ہیں اور اس کی جو ہے وہ پوجہ ہوتی ہے یہ صرف آج ہی کی بات نہیں پرانے ادوار میں بھی شیطان کی پوجہ ہوتی رہی ایک ریسرچ میں مجھے ایک فرقہ ملا ہے اس کا نام ہے فرقہ یزیدی نام نیا ہے لیکن یہ بہت پرانا فرقہ ہے یہ فرقہ یزیدی جو ہے مسٹر سون کے حوالے سے مولانا محمد نجم الغنی خان رامپوری نے اپنی کتاب مذاہب الاسلام میں لکھا ہے کہ مسٹر اپنی کتاب کردستان کی حالات میں ایک فرقہ کا ذکر انہوں نے کیا ان کا نام بتایا ہے فرقہ یزیدی یہ لوگ بہت قدیم ہیں موصل کے قریب جھاڑیوں کا سلسلہ ہے ان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں قریب میں کوئی مسلمان عبادی نہیں ہے یہ وہاں رہتے ہیں فرقہ یزیدی کو فرقہ یزیدی کیوں کہتے ہیں ان کا نام یزیدی کیسے پڑ گیا تو اہل تشریح حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس فرقہ کا بانی جو ہے وہ یزید ہی ہے یزید بن معاویہ ہے تحقیق لیکن اس کا ساتھ نہیں دیتی محققین کا خیال ہے کہ خدا کے قدیم فارسی نام یزدان کی طرف منصوب ہے مگر یہ بھی ٹھیک نہیں لگتا پھر تو اس فرقہ کو خدا کو پوچھنا چاہیے تھا یہ تو شیطان کو پوچھتے ہیں اس فرقہ کی صحیح اصلیت کا پتہ نہیں چلتا وجہ کیا ہے ان کا مخلوط عقیدہ ان کے عقائد کے اندر بہت سارے مذاہب کے عقائد رسومات شامل ہیں اس فرقے کا مرکز اور مقام پدائش موسل کا قربو جوار ہے اس فرقے میں ایک شخص کو سب سے عالی مقام دیا جاتا ہے اس کا نام ہے شیخ عدی یہ کہاں سے آیا تھا جب ہم فارسی کتب پڑھتے ہیں تو ملوم ہوتا ہے کہ بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا مروان کے عہد میں یہ آیا تھا اور کردوں کی یہ قوم میں سکونت اختیار کر لیسے بہت سے لوگ اس کے مرید ہوئے اور یہیں اس کا انتقال ہو گیا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالا بک سے آیا تھا بالا بک سیڈی کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ مروان کے جو خلافہ ہیں ان میں سے ایک تھا بعض نے کہا حلب یا حران سے آیا تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ دروز عقیدے کا پیروکار تھا خیر یہاں تبلیغ کے لیے آیا تھا یہیں مر گیا اور یہیں انہوں نے یزیدی فرقہ نے اس کی قبر بنا دی جہاں اس کی قبر ہے وہاں ایک درگاہ بنا دی گئی ہے بہت پہاڑوں کے اندر خان کی ٹائپ تھی ایک بڑا سلسلہ ہے خالی کمروں کا لوگ آ کر رکھتے ہیں آگے شیخ عدی کی قبر ہے اور یہی اصلی زیارتگاہ ہے پتھروں پہ کچھ اشکال بنی ہوئی ہیں اور وہ اشکال ان کے معنی جو ہے نا وہ اب کوئی نہیں سمجھ سکتا دروازہ کے اوپر سامپ کی شکل ہے کھدی ہوئی ہے اور کالا رنگ ہے اس کے اوپر سیاہ کلر ہے اور یہ یزیدی عقیدے کے اندر یہ لازم ہے دروازہ کے اندر بلکل تاریکی اور پانی کے چلنے کا شور سنا جاتا ہے درگاہ کے پر ایک غار ہے جس میں زور سے پانی بہتا ہے اسے ایک مقدس چشمہ سمجھا جاتا ہے اس مذہب کے اندر کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مکہ کے زمزم سے ہے اور اسے وہ شیطان کی درگاہ کہتے ہیں درگاہ کے اندر سرخ کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک صندوق ہے اور اس صندوق کے اندر جو ہے وہ مور ہے مور اور یہ ملکِ تاؤس ہے اور یہ انہوں نے شیطان کا نام رکھا ہوا ہے شیطان نہیں اسے کہتے وہ ملکِ تاؤس کہتے ہیں غار کے اندر چشمے کے مطلق یہ کہانی ہے کہ شیخِ عدی جو ہیں ان کے پاس مکہ سے کچھ عربی آئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تو انہوں نے اسے پوچھا تم یہاں تبلیغ کرنے آئے ہو کچھ چیزیں تم مکہ میں بھول آئے ہو ایک نے کہا ہاں میں اپنا ڈنڈا بھول آیا ہوں دوسرے نے کہا میں اپنی تصویح بھول آیا ہوں تو بقول ان کے شیخِ عدی نے اپنی لاتھی زمین پر ماری پانی کا چشمہ نکلا اور پانی کے ساتھ ہی ایک شیخ کا ڈنڈا نکلایا اور دوسرے کی تصویح نکلایا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مذہب اسلام بھول گئے اور یزیدی مذہب انہوں نے اختیار کر لی اور مشہور یہ ہو گیا کہ یہ جو چشمہ ہے اس کا تعلق زمزم کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ کی چیزیں اس چشمے سے نکل آئیں اقاعد ان کے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ شیطان کے پجاری تھے برملہ نام نہیں لیتے اسے ملکِ تعوس یا ملکُ الکُل پکارتے ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ شیطان سب فرشتوں کا سردار ہے جو ہنگامی طور پر سزا بھگت رہا ہے اور آخر کار اعلیٰ درجے پر بحال ہو جائے گا شیطان تمام فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہے ان میں سے ایک گروپ کا عقیدہ تھا کہ شیطان کو بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ سات ہزار سالہ جلاوطنی میں وہ اتنا رویا ہے کہ اس نے سات برتن بھر دیئے اور سات دوزخیں جو ہیں وہ بج گئی ہیں شیطان اپنے آلہ درجے پر بحال ہو گیا ہے ان کا عقیدہ تھا کہ تمام کتب کو سچا مانو اور جو پرانی بائبل ہے اسے اس پر یہ مکمل اعتماد کرتے تھے اور دوسری کتابیں نیو تسٹرمنٹ اور قرآن مجید اس کی بھی وہ عزت کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ فرشتہ تسلیم کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ ان کو سولی نہیں دی گئی وہ دوبارہ آئیں گے سورج کی بہت عزت کرتے تھے اور سورج کا نام رکھا ہوا تھا شیخ شمس اور چاند کو کہتے تھے شیخ قمر اور رسومات بھی ان کی جب جو دیکھی جاتی ہے کئی مذاہب کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنی رسومات کی چونچوں کا مربع اسے بنا لیا ہوا تھا جیسے یہ اپنے بچوں کو ببتسمہ بھی دیتے تھے اور خطرہ بھی کرتے تھے اپنی قبروں پر آیاتِ قرآنی بھی لکھ دیتے تھے انجیل بھی پڑھتے تھے کسرتِ ازواج کا بھی رواج تھا اور شراب بھی حلال تھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ چونچوں کا مربع ہے ان کے اندر روحانیت کے چار بڑے درجے تھے پیر پہلا درجہ شیخ دوسرا درجہ قبل تیسرا درجہ فقیر چوتھا درجہ سب سے آلہ درجہ پیر کا اور سب سے ادنا درجہ فقیر کا اور یہ جو فقیر لوگ تھے جو فقیر کہلواتے تھے وہ شیخِ عدی کے مجاور ہوتے تھے اور قبل جو جا بجا جا کے بات کرتے تھے تبلی کرتے تھے ان کے عقیدے کی یہ شیطان کے نام پر جانور زبا کرتے تھے یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا تو اچھا ہے وہ برا کری نہیں سکتا مگر شیطان کے ساتھ بھی ذرا تلقات اچھے رکھو کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرے اور اگر ہم دوزخ میں چلے جائیں تو ہمارے تلقات اگر شیطان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ دوزخ میں ہمیں تنگ نہیں کرے گا وہ یقین ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ شیطان کو پوجیں گے تو دوزخ میں بھی ان کو فائیو سٹاس جیسی سہولیات مل جائیں گی کتنے یہ بے وکوف لوگ تھے یہ شیطان کی شیطان کہہ کے پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے شیطان کو مور کی شکل دے رکھی تھی تو مور بنا کر مور کی یہ پیکاک کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ بھی جو ہے یہ سولی پہ جب دینے لگے تھے تو ملک تاؤس نے یعنی شیطان نے عیسیٰ کو بچایا تھا اور وہ ان کو اٹھا کر جا کے سورج میں لے گیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہر صبح سورج کو بھی سجدہ کرتے تھے اور جب سلانہ ان کی عید کا دن آتا تو ایک بھیڑ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر زبا کرتے اور سات بھیڑیں ملک تاؤس یعنی شیطان کے نام پر قربان کرتے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو کہنے لگے عیسیٰ کو غصہ کم آتا ہے ایک بھیڑ کافی ہے شیطان کو غصہ زیادہ آتا ہے اسے نرم رکھنے کے لیے سات بھیڑیں قربان کرنا پڑتی ہے چھے ہزار سال گزر چکے ہیں ٹوٹل دس ہزار سال ہیں پھر برائی کا زور ٹوٹ جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام دس ہزار سال حکومت جو ہے وہ کریں گے ان کی ایک کتاب بھی تھی اس کا نام کتاب الاسود اس میں ان کے عقائد پر بحث کی گئی تھی یہ سامپ کی بہت عزت کرتے تھے پوچھا گیا سامپ کی عزت کیوں کرتے ہو ان کا عقیدہ ہے کہ ابتدا میں سات بڑے فرشتوں نے مخلوقات کی تخلیق کا کام شروع کیا شیطان میں جگڑا ہو گیا کہ سامپ بنائیں کہ نہ بنائیں شیطان نے جھٹ سے سامپ بنا دیا فرشتوں کی اور شیطان کی لڑائی ہو گئی فرشتوں نے شیطان کو اور سامپ کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا فرشتوں نے کہا اے شیطان تم سے اور تمہاری زمین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے شیطان کو غصہ آ گیا اس نے غصے میں بڑی تیزی سے تخلیق کا کام شروع کر دیا اور اس نے یزیدی مذہب جو ہے وہ بنایا اور یہ خاص اپنا مذہب ہے اس کا اور جو لوگ اس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں تو یزیدی مذہب جو ہے وہ شیطان نے خود اپنی طرف سے بنایا ان کا یہ عقیدہ تھا ان کا عقیدہ ہے کہ اس وقت کوئی جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک جتنی برائی کرتا ہے اس سے چار مرتبہ بھلائی نہ کر لے یہ بات یاد رکھئے ان کی عقیدے کے اندر یہ ہے کہ ایک اگر گناہ کیا ہے تو چار نیکییں کرو اب جتنی اپنے برائییں کی ہیں اب اس سے چار گناہ اگر اچھائییں نہیں کرواتے تو آپ جنت میں کبھی جا نہیں سکتے دس ہزار سال کے بعد شیطان کی عزت آسمان پر بحال ہوگی تو وہ اپنے پجاریوں پر نظرِ انایت کرے گا اس لیے یہ شیطان کی پوجا کیا کرتے ہیں لے آرڈ نے لکھا ہے کہ شامی نسل کے لوگ ہیں یہ آج یربی بولتے ہیں یہ نیلے رنگ سے نفرت کرتے ہیں ان کا حاکم ایک شیخ ہے جسے یہ امیر کہتے ہیں اس کے خاندان کی اس قوم پر کئی نسلوں سے حکومت ہے امیر کا حکم ڈیڑھ لاکھ یزیدیوں پر چلتا ہے امیر کی آمدنی جو ہے ساتھ سنجاکون سے آتی ہے یہ کیا ہیں یہ شیطان کے ساتھ بڑے بڑے بد بنائے ہوئے ہر بد کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے جہاں تم جاؤگے برکت جائے گی جو تمہیں بوسا دے گا مجھے بوسا دے گا جو تمہیں دے گا وہ مجھے دے گا عقیدہ یہ ہے کہ ملک تاؤس کے یہ الفاظ ہیں یعنی شیطان کے الفاظ ہیں جو بھی چومتا ہے وہ چومنے سے پہلے کچھ پیسے پی کرتا ہے اور یہ پیسے جو ہوتے ہیں یہی اس امیر کی حکم جو ہے وہ آمدنی ہے امیر تنین یزیدی کے گھر میں شیطان کا بڑا بد جو ہے وہ رہتا ہے دوسری رات اس کے گھر میں یہ تب ہی رہ سکتا ہے اگر وہ بہت زیادہ پیسے دے گا علی بے کے زمانہ میں ایک بد کی ایک بد کو جو ٹھیکے پہ دیا گیا تو اس کی رقم ایک لاکھ پونڈ جو ہے وہ مقرر ہوئی خواتین و حضرات میں آپ کو تاریخ میں لے کر اس لیے جاتا ہوں آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے لوگ شیطان کے اب بھی پجاری ہیں برملا بھی پجاری ہیں اور پشیدہ طور پر تو شیطان کے سب سے زیادہ پجاری ہیں اگر پوری کائنات کے اوپر غور کیا جائے تو انسانوں کی تعداد اگر گینی جائے تو آپ کو اللہ کے پجاری کم نظر آئیں گے شیطان کے پجاری زیادہ نظر آئیں گے آپ میری بات کا غصہ مت منائیے گا لیکن یہ ہے حقیقت کچھ لوگ ہیں وہ کلمہ تو اللہ ہی کا پڑھتے ہیں لیکن کام وہ کریں گے جو شیطان کہتا ہے یہ تو مسلمانوں کی بات ہوئی تو جو نان مسلم ہیں وہ تو خیر باتی شیطان کی مان رہے ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے چھ ارب اسی کروڑ کی عبادی کی اندر اللہ کے پجاری کتنے ہیں چھ ارب اسی کروڑ کی عبادی میں کم و بیش اللہ کے پجاری کتنے ہیں تو خواتین و حضرات ہمیں اللہ کی پجا کرنی ہے ہمارا یہ بلیو ہے عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی نبی ولی اس کے برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہے اور پھر ایک بات یاد رکھئے گا ہم لوگوں کے ذینوں میں یہ ہے کہ شاید کوئی بت بنا کے رکھ دیا جائے تو وہی خدا ہوتا ہے نہیں جس کا حکم مان رہے ہو اللہ کے اپوزٹ ہو کر تم نے اس کو خدا مان لیا ہے خواہ وہ دولت ہے وہ شہرت ہے وہ عورت ہے وہ کوئی بھی ہے اس بات کو چھوڑ دیجئے جس کو آپ نے سامنے رکھ لیا اور برابر میں اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم چھوڑ کر ہم نے اس کے حکم کو مانا تو گویا کہ ہم نے یہ مطلب نہیں ہے دیکھو ایک ہے کہ اللہ بھی وہی حکم دیتا ہے اور وہ بندہ بھی وہی حکم دے رہا جیسے اللہ جو حکم دیتا ہے ہمارے محمد مصطفیٰ وہی حکم دیتے ہیں جو ہمارے محمد مصطفیٰ حکم دیتے ہیں اولیاء کرام بھی وہی کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے حضور اس کے اُلٹ کہیں نعوذ بلا ایسا نہیں ہے یا جو حضور کہہ رہے ہیں اولیاء کرام اس کے اُلٹ کہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہے جو اولیاء کرام کہہ رہے ہیں آئمہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ پائی ہو تو خبہ تین و حضرات شیطان کے بجاری نہیں بننا یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ تو عوض باللہ انہیں شیطان الرجیم پڑھنے سے ڈر جاتا ہے یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا آپ نماز پڑھنے آؤ یہ آپ سے ڈر جاتا ہے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی یہ کبھی بحال ہوگا یہ بات جاد رکھیے گا یزیدی فرقے کے بقول یہ بحال ہو جائے گا یہ کبھی بحال نہیں ہو سکتا اس کو دوزک کے اندر پھینکا جائے گا اور پھر اس کو نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا بتا تو نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اس وقت اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی قیامت کے دن یہ کہے گا لوگوں سے میں تم کو کوئی پکڑ کے لے کر گیا تھا میں نے تو صرف وسوسے ڈالے تھے تم کیوں نہیں باز آئے کیا میں تمہیں پیسے دیتا تھا کہ کلب کی ٹکٹ لو کیا میں تمہیں لے کے جاتا تھا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا سب کے سب کے سامنے یہ مو کر جائے گا یہ بات جاد رکھیے تو آئیے اس وقت یہ چھوڑ دے گا ہمیں صرف کام آئے گا اللہ اور دامن مصطفیٰ تو ہمیں حضور کی پیروی کرنا ہے اللہ کی حکام کو ماننا ہے مختار کو اجازت دیجئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین